بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج 13 سزمبر 2024 فروز جمہت و مبارک سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں تو آپ کو ملیں گے ہاں پر سعودی عرب بھر کی اتھنٹی خبریں آج کے نیس پلٹر میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی وزیر داخلہ کی امیر قطر سے ملاقات سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزاد عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے جمعیرات کو دوہا میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی سے الدوان الامیری میں ملاقات کی سعودی خبر سعجنسی اس پلٹر کے مطابع ملاقات کے دوران شہزاد عبدالعزیز نے شاہ سرمان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سرمان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور قطر کی حکومت اور عوام کے لیے مسلسل ترقی اور خوشانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے سعودی گیمز کی مشال نیوم پہنچ گئی سعودی گیمز دوہزار چوبیس کے تیسری ایڈیشن کی مشال نیوم پہنچ گئی جو سعودی عرب میں کھیلوں کے سب سے بڑے قومی ایونٹ کے پروموشنل ٹورز کا حصہ ہیں جس کی میذبانی دالہ حکومت ریاض تین اکتوبر سے سترہ اکتوبر تک کرے گا سعودی خبر سنجنسی ایس پی کے مطابق سعودی عرب کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے مشال نیوم پہنچا جہاں نیوم کے ایگزیکٹیو نائب صدر ریان فائز نے سعودی قومی ٹیم الحلال کے سابق کھلاڑی اور نیوم ٹیم میمبر سلمان الفرج سے جو مشال ہے وہ وصول کی سلمان الفرج نے آٹھ مرتبہ سعودی لیگ پانچ مرتبہ خادمے ہرمین شرفین کپ تین بات سعودی سپر کپ اور دو مرتبہ اے ایف سی چیمپنن لیگ جیتی ہے انہوں نے دو ہزار ٹھارہ اور دو ہزار بائیس کے ورڈ کپ میں بھی سعودی عرب کی نمائدگی کی تھی اس کے بعد مشال سعودی قومی ٹیم کھلاڑی عمر الساکیب نے اٹھائی جنہوں نے دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس میں سعودی گیمز میں دو گولڈ میڈل جیتے تھے واضح رہے کہ سعودی گیمز کی یہ مشال جو میراد کو ہی القسیم پہنچی تھی جہاں گورنر قسیم نے مشال وصول کی تھی جس کے بعد یہ نیوم پہنچی ہے سعودی جو گیمز ہیں اس کی مشال نے ریاض سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے فلائی ناز کی مدینہ منورہ سے بہرین اور دوہا کے لیے پروازیں سعودی عرب کی فضائی کمپنی فلائی ناز جو مشرق وستہ و دنیا بھر کی لو بجٹ ائرلائن میں سے ایک ہے اس نے اپنے چوتھے آپریشن سینٹر مدینہ منورہ سے بہرین اور دوہا کے لیے جو ہے براہی راست پروازوں کا آغاز کر دیا ہے آردین نیوز کے مطابق فلائی ناز جو ہے اس نے دس ستمبر سے مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالرسیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ہفتے میں تین ڈریکٹ فلائیٹس جو ہے اس کا سسلہ شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بارہ ستمبر سے مدینہ ائرپورٹ سے دوہا کے لیے ہفتے میں دو ڈریکٹ فلائیٹس کا آغاز ہو گیا ہے اس موقع پر بہرین اور دوہا کے لیے پہلی فلائیٹ کے حوالے سیف سطحی تقریب مدینہ ائرپورٹ پر منرکت کی گئے جس میں مدینہ ائرپورٹ کے انتظامات کو چلانے والی کمپنی تیعبہ ائرپورٹ آپریٹنگ کمپنی فلائی ناز کے علاوہ دیگر علاہ حدداروں اور مسافروں نے شرکت کی دونوں پروازوں کے مسافروں کو فلائی ناز اور ائر آپریٹنگ جو کمپنی ہے اس کی جانب سے یادگاری توہائی فور بہترین استقبال کیا گیا فلائی ناز نے اپنے سفر کا آغاز دو ہزار سات میں شروع کیا تھا اور اب تک وہ اسی میلین سے زیادہ مسافروں کو اپنے تیاروں کے ذریعے سفر کی سہودت فرام کر شکا ہے فلائی ناز پندرہ سو سے زیادہ ہفتہ وار پروازوں کے ذریعے ستر سے زیادہ دومیسٹک اور انٹرنیشنل مقامات سے خود کو جوڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے ٹوریس ویزا کی شرائط میں نرمی کرتی کی پرو پاکستانی کے مطابق سعودی عرب پاکستانی مسافروں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل بیلالوگوامی مقامات میں سے کہ سعودیہ نے ٹوریس ویزا کی شرائط میں نرمی کی ہے جس کے تحر درخواست دینے والے اب ٹوریس ویزا حاصل کرنے کے لیے ایک بینک سٹیٹمنٹ جمع کرا سکتے ہیں جس میں کم از کم مہانہ کریڈٹ کے رقم سات سو پچاس امریکی ڈالر یا اس کے برابر ہو بتایا گیا ہے کہ دو ہزا تیس میں سعودی عرب میں پاکستانی ٹوریس کی آمد میں وچھلے سال کے مقابلے میں تین تاریس فیصد اضافہ ہوا جس کے باعث سعودی عرب دوہزار ٹوریس میں ستائیس لاکھ پاکستانیوں کو خوش آمدید کہنے کا ارادہ رکھتا ہے اس مقصد کے لیے سعودی عرب جانے والے پاکستانی مسافروں کے لیے پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچھ اسلام آباد اور ملتان میں قائم چھے دفاتر میں سے کسی ایک کے بھی ذریعے سفر سے پہلے ویزا حاصل کرنا آسان بنا رہا ہے یہ دفاتر ایک آسان اور صارف دوست تجربہ پیش کرتے ہیں جس میں ویزا کی درخواست کی رہنمائی، بائیومیٹرک اندراج، سٹیٹس ٹریکنگ اور پاسپورٹ کی ترسیل شامل ہیں مسافر اپنے دورے سے پہلے ویب سائٹ پر اپائنمنٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب نے پاکستانی مسافروں کے لیے ایک سال کا ملٹی پر انٹری ویزا متعرف کروایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے مقصود ویزا ہے جو ذاتی دوروں کے لیے آتے ہیں جیسے شادیوں یا تقریبات میں جانا دوستوں یا خاندان والوں سے ملنے کے لیے سفر کرنا شامل ہیں اس ویزا کے حامل بارہ ماہ کی مدد کے اندر سعودی عرب میں کئی دورے کر سکتے ہیں ایک سال کے ملٹی پر انٹری ویزا کے ساتھ پاکستانی مسافر عمرہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ٹرانزٹ ویزا بھی متعرف کروایا جا چکا ہے جو سعودی آلائن اور فلائن آس سے سعودی عربانے والے مسافروں کے لیے دستیاب ہیں جہاں وہ چوبیس گھنٹے تک سعودی عرب میں قیام کر سکتے ہیں ویزا آن آرائیور ان مسافروں کے لیے دستیاب ہے جو برطانیہ امریکہ یا شنجن کا ویزا رکھتے ہیں شاہ سلمان مرکز کی جانب سے یمن میں متاثرین کو مصنوعی آزا کی فراہمی شاہ سلمان مرکز براہ امداد کی جانب سے یمن میں بارودی سرنگوں میں جسمانی آزا سے محروم ہونے والوں کے لیے مسنوعی آزا کی فراہمی کے منصوبے پر تیزی سے جو کام ہے وہ چاہی ہے سعودی قبرسہ جنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز کی جانب سے یکم ستمبر دو ہزار تیس سے جون دو ہزار چوبیس تک بارودی سرنگوں سے متاثر ہونے والوں کو مختلف مراحل میں مسنوعی جسمانی آزا فراہم کیا گئے یمن کی کمیشنری عدر میں چار سو تیرہ متاثرین کو مختلف مسنوعی آزا جو ہیں وہ فراہم کیا گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے چار سو پچاس افراد کو فراہم کی جانے والے مسنوعی آزا کی میٹنس بھی کی گئی غیر قرونی افراد کے خلاف کوسٹ گارڈ کی آگاہی مہم ڈائریکٹر جنرل آف کوسٹ گارڈ نے مقام گرباری جن میں قانون شکنی کے خلاف آگاہی مہم شروع کی ہے جدہ کے ریٹسی مال میں اس حوالے سے آگاہی کیمپ لگایا گیا سعودی خبر سنجنسی ایس پی کے مطابق آگاہی کیمپ کو وطن بلا مخارف یعنی غیر قرونی لوگوں سے صاف وطن قانون وانتیا گیا ہے آگاہی مہم کا آگاز 12 ستمبر سے کیا گیا ہے یہ 16 ستمبر تک جاری رہے گی کوسٹ گارڈ کی جانب سے لگائے گیس ٹال پر آنے والوں کو سعودی عرب کے رہاشی قوانین کی اہمیت سے آگاہ کیا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ سرحدی اور اکامہ قوانین کی خلاف وردی کرنے والے مخالفین کی سعودی عرب میں موجودگی کے نقصانات کے حوالے سے معلومات فراہم کی جاتی ہیں غیر قرونی طور پر سعودی سرحد عبور کر کے آنے والوں کے وجہ سے یہاں سعودی عرب کا امن اور امان متاثر ہوتا ہے اور مختلف قسم کے جرائم بھی پھیلتے ہیں شروع کی جنوالی مہم بزارت داخلہ کی جانب سے آگاہی فراہم کرنے کے کوشوں کا حصہ ہے جس کا مقصد غیر قرونی طور پر سرحد عبور کر کے آنے والے دراندازوں کو پناہ دینے والوں کو یاد دہانی کرانا ہے کہ ایسا کرنا قانون شکری ہے جس پر قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر ہیں وزارت کے ضبابت کے مطابق درانداز کو پناہ یا روزگار دینے یا انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر پندہ سال تک قید اور دس لاکھ ریال تک جرمانہ مقرر ہے اس کے علاوہ ایسا کرنے والے کا وہ مکان جس میں اس کو پناہ دی کی ہوگی یا وہ گاڑی جس پر اسے ٹرانسپورٹ دی ہوگی اس کو بھی زبط کر لیا جائے گا کوزگار کی جانب سے مہم کو کامیاب برانے کے لیے تعاون کے اپیل کرتے ہوئے کہا گیا کہ اکامہ یا سہدی قوانین کی خرابردی کرنے والوں کے بارے میں علم ہو تو اس کی اتنا نائن ون ون ٹال فری نمبر پر دیچھو ہے فش فارمنگ کا پانی خجور کی پیداوار میں اضافے کا باعث ہے سعودی وزاعت محلیات نے مچھلی کی فارمنگ کے استعمال شدہ پانی سے آپاشی کی جتید تقنیق متعارف کروائی ہے جس سے سعودی عرب بھر میں خجور کی پیداوار میں نمائع اضافہ ہوا ایس پی کی رپورٹ کے مطابق حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آپاشی کا یہ طریقہ مٹی کی غزائیت کی سطح میں اضافے کے باعث خجور کی مختلف خصوصیات کو بڑھاتا ہے وزارت کی خصوصی ٹیم کی طرف سے منعقد کیے گئے خجور کے پیداوار پر فش فارم کے اضافی پانی کے استعمال کا اثر کے عنوان سے پائیدار ذرات میں پیش رفت کے طور پر جا کر کیا گیا ہے فارمنگ میں مچھلی کی خوراک کی باقیات میں موجود غزائی اجزاء خاص طور پر ایمونیا مٹی کی صلاحیت اور خجور کی فضل کی پیداوار کو بڑھاتا ہے تحقیق کے مطابق پانی مچھلی کے فارمنگ کے پانی سے سراب ہونے والے خجور کے وزر میں چھبیس فیصد اور لمبائی میں سترہ فیصد اور قطر میں تیرہ فیصد کا اضافہ دیکھا گیا ہے یہ تو اور اب تکہ نیوز بلیٹن نامزید اور احمق خبروں کے لئے ہمارا جو ہے مرات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم آپ سے جوزت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مدھ پھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ آپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم